نو محورم اور دس محورم کا پورا واقعہ جب تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چراغوں کو پھر سے جلایا گیا سب لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہاں رہے تھے یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا آخر کار دس محورم کا دین آیا اور حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے بھی جنگ ہونی شروع ہوئی جہاں یزیدی ایک بڑی فوج تھی وہی دوسری طرف حضرت امام کے ساتھ سویٹی ٹو لوگ تھے فوج یزید کا حمدہ شروع ہو جاتا ہے ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا کبھی کبھی ہور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں تین دین کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھی یزیدی فوج جنگ کرتے دہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے چھ مہنے کے بیٹے حضرت علیہ عزگتی پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے ایک مشکازیاں لیا اور گوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پہنچے اور آپ ایک مشکزہ بھر لیا لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹ رہتے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتا تیر برسانہ شروع کر دیئے تھے جب حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے کھیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے آپ پر تیر چلا کر آپ کو شہید کر دیا تھا اسی طرح حضرت عباس علم بردار شہید ہو گئے اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوام اور حاشمی شیخ شہادت کا جام پی لیتے ہیں دیرے دیرے کر کے جب حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ کی سوی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ نے خود تلوار لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا امام حسین رضی اللہ علیہ وآلہ عنہ کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اس لئے عزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن ساتھ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے اس نے تمام صفائیوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کو آرڈر دیا تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایک باطل چاہت تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بلکل ٹک نہیں سکتا جب حسینیت اور یجیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی تو اسی بیچ نمازِ اثر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایسے مشکل وقت اور زخمی حالت میں بھی اثر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کی رہے ہیں آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یجیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشان نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کی سر کو جسم سے جدا کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یجیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا دھول بجایا گیا تھا